اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلی اللہ علیکم اکرام امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ کو مدرسہ ڈاٹ پی کے میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اور جدید سیاسی معاشرتی افکار جو قیم میں اسلامیات کا پرچہ ہے جس کا سبق نمبر 36 آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے آج کے سبق کا عنوان ہوگا جدید معاشرتی افکار آج کے سبق شروع کرنے سے قبل وزشتہ سبق کا خلاصہ دھورا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ وزشتہ سبق میں ہم نے کون سے چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی وزشتہ سبق میں ہم نے اشتراکیت یعنی سوشیلزم جسے کمیونیزم بھی کہا جاتا ہے اس کے متعلق جاند ایک چیزیں جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کی غزشتہ سبب میں ہم نے اشتراکیت یعنی سوشیلزم کے بارے میں اس کی خصوصیات جاننے کی کوشش کی اس کے بعد پھر سوشیلزم کی نقائص جو ہیں جو نقصانات ہیں جو خرابیاں ہیں وہ جاننے کی کوشش کی اور تیسرے نمبر پر پھر ہم نے اسلام اور اشتراکیت یعنی سوشیلزم میں فرق کیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی اور اسلامی حکومت کی بنیاد یا جو اسلام کا نظریہ ہے اس کو جاننے کی کوشش کی آج کے سبب میں جو چیزیں ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہوگا اسلام اور جدید معاشرتی افکار مزید صلابہ اکرام جیسا کہ آپ نے غزشتہ اسباب کو پڑھ لیا ہوگا دیکھ لیا ہوگا ان اسباب میں ہم نے جو اسلام کی اور جدید سیاسی افکار ہیں ان کو قبر کرنے کی کوشش کی ان کو سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کی آج کے سبب سے آگے جو ہیں ہم اسلام اور جدید معاشرتی افکار جو ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے آج کا ہمارا جو سبب ہوگا یہ جدید معاشرتی افکار پہ پہلا سبب ہوگا تو آج کے سبب میں ہم سب سے پہلے جو معاشرتی افکار ہیں ان کا معنی اور مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے دوسرے نمبر پر ان کا آغاز کب ہوا اور ارتقاء کیسے ہوا یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر آخر پہ ہم عمرانیات یعنی جو معاشرت ہے جسے عربی میں عمرانیات بھی کہا جاتا ہے اس کا دیگر مضامین کے ساتھ تعلق کیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے مصدر صلیبہ اکرام بات اگر ہم معنی اور مفہوم کی کریں تو معاشرت سے مراد انسان کی عبادی سماج رہن سہن معاشرہ یا جس تعلق کے ساتھ انسان دنیا میں بس رہا ہے یہ جو معاشرہ ہے یہ سارے کا سارا اس کے معنی اور مفہوم میں آ جاتا ہے انسان جہاں پہ بھی رہتا ہے جس علاقے میں بھی رہتا ہے تو انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے رہن سہن ہوتا ہے کچھ قدریں ہوتی ہیں پہچان ہوتی ہیں انسان کی وہ جو عبادی ہے معاشرہ ہے رہن سہن ہے یہ جو سارا بحث آتی ہے یہ علم المعاشرت کے زیر بحث آتی ہے علم المعاشرت جو ہے اس کے لیے اردو میں عمرانیات کی استعمال کی جاتی ہے لفظ عمرانیات جو ہے یہ اصل عربی لفظ عمران سے نکلا ہے اس کا معنی بھی عبادی سماج معاشرت اور رہن سہن کی کیا جاتے ہیں لیکن اردو میں عمرانیات کی استعمال سب سے پہلے انیس سو پینتیس میں عمن الاخلاق میں ملتی ہے اس کے لیے انگریزی استعمال جو ہے وہ سوشیالوجی مستعمل ہے سوشیالوجی جو ہے یہ بھی اصل میں لاتینی زبان سے ماخوز لفظ ہے اور اس کا معنی بھی ساتھی سنگتی اور یونانی لفظ لوگوس اس کا معنی علم یا سخن تو سوشیالوجی کی استلاح کا معنی یہ ہوا کہ معاشرے میں جو تعلقات ہیں جو رسم و رواج ہیں یہ انسان جن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے وہ معاشرے میں آتے ہیں بیسال کے طور پر ایک بندہ کہیں پہ رہتا ہے تو اس کو حاجت ہوتی ہے کوئی چیز خریدنے کی کوئی چیز لینے کی کسی سے ادار لینے کی اپنے ساتھ کسی کی مدد کی تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ معاشرے کے تحت آتی ہیں اور یہ سوسائٹی کرلاتی ہے اب ہم اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں جو استلاحی طور پر ہم جس سے علم المعاشرت کو عمرانیات کو واضح انداز میں سمجھ سکیں تو اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسا سماجی علم جو مختلف تجربوں تفتیشی طریقوں اور تنقیدی جائزوں کے ذریعے معاشرتی نظم بدنظمی اور معاشرتی تبدیلی کے بارے میں ایک علمی ڈانچہ وضع کریں وہ علم المعاشرت کہلاتا ہے محضر صلوہ اکرام امید ہے آپ نے یہ تو سمجھ لیا ہوگا کہ معاشرت سے مراد کیا ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اگلے سوق میں ہم انشاءاللہ اس کا نفس مضمون بھی پڑھیں گے مزید آپ کو اس سے بھی سمجھ آ رہے گی لیکن آج کی سوق میں جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں جس کو سمجھ رہے ہیں آپ اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں اس کی تعریف سے یہ بات واضح ہو رہی ہے ایسا سماجی علم یہاں پہ علم کو بھی خاص کیا ہے یعنی سماجی معاشرتی علم جو مختلف تجربوں تفسیشی طریقوں اور تنقیدی جائزوں کے بعد معاشرتی نظم بدنظمی اور معاشرتی تبدیلی یعنی پورے کا پورا معاشرتے کو چند الفاظ میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے ان سب کے بارے میں جو علمی ڈانچہ وضا کیا جاتا ہے وہ علم المعاشرت کہلاتا ہے لوگوں کے ساتھ تعلقات رویہ عبادی یہ سارے معاملات جو ہیں یہ علم العمرانیات کے تحت آتے ہیں اور اسی علم کے تحت ان کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے ہم آگے ہم دیکھتے ہیں جی علم المعاشرت جو ہے جسے عمرانیات کہا جاتا ہے اس کا آغاز کب ہوا اور اس کی ارتقاء یعنی جو جس مقام پر آج یہ علم ہے یہاں تک پہنچنے میں ارتقائی جو مراحل ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں مصر صوربائی کرام سماجی علوم کے شعبے میں ابن خلدون جو ہے اس کو باننے کہا جاتا ہے ابن خلدون دنیا کے وہ پہلا فلسفر اور مفکر اور مہرے سماجیات ہے جس نے سماجیات کو بقائرہ طور پر دنیا میں متعارف کروایا اسی لئے اسے سماجیات کا باننے کہا جاتا ہے دنیا میں پہلی مرتبہ انہوں نے انسانی گروہوں کی سماجی زندگی کا ابتدا ارتقاء اور زوال پر روشنی میں گہرائی سے متعلق اور مشاہدہ کیا اور سماجیات کی بنیاد انسانی گروہ کو قرار دیا اور ایک نئے علم کی بنیاد رکھی ابتدائی طور پر علم معاشرت کا نام علم العمران رکھا گیا تھا یعنی جب ابتداء تھی ابن خلدون نے اس کا نام علم العمران رکھا انسانی سماج کے متعلق اور مشاہدے کے دوران انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مقدمہ پسنیف کی یہ کتاب سماجیات یا عمرانیات کی پہلی کتاب بھی شمار کی جاتی ہے محضرت سلابہ کے نام آپ نے یہ کتاب بڑی مشہور اور معروف ہے اس کا نام بھی سنو رکھا ہوگا مقدمہ ابن خلدون اصل میں یہ کتاب الپیبر کے نام سے تھی جب یہ اس کتاب کا جو مقدمہ تھا وہ سب سے زیادہ مشہور ہوا اور وہ ایک جلد پر مشتمل تھا اور اسی سے یہ مقدمہ ابن خلدون کے نام سے اس کتاب کا نام مشہور ہو گیا بہر کے یہ ہماری بحث کا یہ گفتگو کا یہ زاویہ نہیں ہے ہم جس کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے علم المعاشرت یعنی جو سماجی علوم ہے علم العمران ہے اس کی بنیاد کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ابن خلدون وہ پہلا مفقر ہے وہ پہلا مدبر ہے جس نے سماجی علوم کی بنیاد رکھی جس کو دنیا مانتی ہے اس کے بعد مفقرین نے مثالی اور عملی معاشرے کی تقسیم پیش کر کے کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا مفقرین نے اس سلسلے میں جو برطانوی مفقرین تھے جان لاغ اور فرانسیسی مفقر والٹر نے اپنی تحریروں کے نتیجے میں مسابات ازادی اور قومیت کے تصورات لوگوں کے سامنے رکھے اور پھر اس کے بعد سیاسی طور پر اور معاشرتی طور پر کئی ایک تبدیلیاں پیدا ہوئی جیسا کہ انقلاب فرانس ہے اور دیگر کئی ایک تبدیلیاں ہیں تو سیاسی اور معاشرتی حالات کے بدلنے اور گہرانوں کے رونما ہونے نے سماجی علوم میں جدید راہیں فراہم کی یعنی ابتداء تو اس کی گئی جو ایک سماجی رابطے کے طور پر انسان کے روئیے اور اس کے رہن سہن کے اعتبار سے لیکن جیسے جیسے یہ دنیا آگے بڑھتی رہی بڑھتی رہی انیسویں صدی میں کئی ایک بدانیات پیدا ہوئے اس کے بعد بیسویں صدی میں سوشیالوجی کا آغاز جو ہے یہ بہرانوں کی مربون منت رہا کبھی کسی ملک کا بہران کبھی کسی ملک کا بہران کوئی نئی تحریک اٹھی ان تحریکوں کے مقابلے میں اور ان بہرانوں کی وجہ سے سوشیالوجی میں ایک نئی اور جدید راہیں کھلتی گئی اور یہ علم وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا اب آگے ہم اس علم کے متعلق اس کا آغاز اور ارتکار جو ہوا اس کا ہم دیگر مضامین کے ساتھ تعلق دیکھتے ہیں کہ امرانیات کا دیگر مضامین کے ساتھ تعلق کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں امرانیات کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے اخلاقیات کے ساتھ کس طرح ہے اخلاقیات کی سائنس ان مقاصر سے بہت کرتی ہے جو زندگی کے نسب العین کی حیثیت رکھتے ہیں اس کا سماجی فلسفہ سے جتنا تعلق ہے اتنا اور کسی سے نہیں ہے انسان کا اخلاق جو ہوتا ہے اس کا تعلق انسان کے سماج سے ہوتا ہے رہن سہن سے ہوتا ہے انسان دوسروں کے ساتھ گفتگو کی طرح کرتا ہے انسان دوسروں کے ساتھ پیش کی سنداز سے آتا ہے کس اخلاق سے آتا ہے یہ ساری چیزیں یہ کیونکہ ایک معاشرتی رویہ ہے تو اس کا تعلق کی ورانیات کے ساتھ ہے تو لہذا حقیقت یہ ہے کہ سماجی فلسفے کو اخلاقیات کا ہی ایک حصہ کہہ سکتے ہیں یا پھر اخلاقیات کو سماجی فلسفے کا بہرحال مجموعی طور پر ان دونوں فلسفرقوں سے ہے تو اس اعتبار سے اخلاقیات کا بڑا گہرا تعلق بنتا ہے امرانیات کے ساتھ آگے ہم دیکھتے ہیں جی امرانیات کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے سیاست یہ نظریہ حکومت سماجی مطالعہ کا ایک اہم پہلو ہے وہ تمام معاشرے جو کافی حد تک ترقی آفتہ ہیں ان میں حکومت کی کوئی نہ کوئی شکل موجود ہے اور اس کے ساتھ جو مسائل جڑے ہوئے ہیں وہ اتنے پچیدہ اور دشوار ہیں کہ ان سے اتنے عظیم مسائل وابستہ ان سے بحث کرنے کے لئے ایک علاہدہ سینس کی ضرورت ہے سماجی فلسفہ میں ان سے متعلق بہت سے عام مسائل کو شامل کیا جا سکتا ہے بنیادی اصولوں سے سماجی فلسفہ بحث کرتا ہے ان سب میں سے اہم عدل کا مسئلہ اور یہ قانون سے قریبی طور پر جڑا ہوا ہے اسی طرح سرد اور تجارت کا انسانی سوسائٹی کے سرگرمیوں میں اتنا بڑا حصہ ہے کہ کسی بھی فلسفہ میں ان کے مقام پر خاص اختیار کے ساتھ غور کرنا ضروری ہے لیکن پھر بہت سے مسائل اتنی پچیدہ نوعیت کہ ان کو بھی ایک علیہدہ سائنس سے سمجھ نہ چاہیے یعنی معاشیات کی سائنس سے اب موظیر صلاح بھائی کرام آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ جو سیاست ہے یہ حکومت پلیسیاں مزا کرتی ہے لوگوں کے لیے پلیسیاں بناتی ہے تو جو سیاست ہے اس کا تعلق بھی عمرانیات کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ ایک ایسے مسائل ہیں جو پچیدہ ہوتے ہیں اور ریاست کی پلیس کی بینٹ ایسے چڑھ دیں کہ عوام پریشان حال ہو جاتی ہے تو ایسے صورت میں علم معاشرت یعنی عمرانیات کا تعلق سیاست سے بھی بنتا ہے تیسرے نمبر بر علم معاشرت یعنی عمرانیات کا تعلق معاشیات کے ساتھ بھی ہے معاشیات کا علم بقول مشہور معیشہ دان معاشر کے حصول دولت اور صرف دولت کا علم مانے اور خرچ کرنے کا عمل لازم ہو گا گویا معاشیات اور عمرانی زندگی لازم و ملزوم ہے جب انسان کماتا ہے خرچ کرتا ہے کیسے خرچ کرنا کہاں پہ کمانا ہے کہاں پہ لگانا ہے تو یہ ساری چیزیں سماج کا حصہ ہے تو اس عدبار سے عمرانیات کے انسانی زندگی کے تمام پہلو زیر بحث آتے ہیں جب کہ علم شہریت شہری زندگی اور اس کے متعلقہ مسائل کا متعلق کرتا ہے چونکہ شہری زندگی معاشرطی زندگی کا ایک حصہ ہے تو اسے اعتبار سے معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہوئے خاندان برادری قبائل وغیرہ سے جو تعلق استوار کرنے پڑتے ہیں تو یہ سارے علم معاشرط کے تحت عمرانیات کے زمن میں آتے ہیں اسی طرح تاریخ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے تاریخ کے زمن میں یوں کہہ لے کہ جو انسانی زندگی ہے جہاں سے انسانی زندگی کی ابتداء ہوئی وہ سارا انسانی زندگی پہ محیط ہے تو علم تاریخ کا تعلق قوموں کے عزشتہ باقیات حالات وروج وزوال فرز فات تحزیب و ثقافت علم و عدب سے ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عمرانیات کے ساتھ ان کا تعلق ہے اسی طرح عمرانیات کے زمن میں قانون بھی آتا ہے عدل کا مسئلہ بھی ہے یہ بھی ایک اہم معاشرتی مسئلہ ہے اور معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کو عدل کی ضرورت ہے اور جہاں معاشرے میں جس سیز کی ضرورت ہوگی وہ عمرانیات کے زمن میں آتا ہے مختصرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریبا تمام بڑے بڑے علو اور فنون جو ہیں وہ سوشیالوجی کی متلقہ ہیں کسی نہ کسی جرہ وہ علم معاشرت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آج کے سبق میں ہم جلید معاشرتی افقار کا تعارف پڑھا اور اس سبق میں ہم نے معنی اور مفہوم جاننے کوشش کی پھر آغاز و اعتقا سمجھا اور آخر پیمرانیات کا دیگر مضامین سے کیا تعلق ہے وہ جاننے کی کوشش کی اگلے سبق میں انشاءاللہ اور عزیز ہم پڑھیں گے اسی سے متلقہ عیسیٰ یعنی سوشیالوجی کا پھر نفس مضمون کیا ہے دوسرے نمبر پر علم معاشرت کے بارے میں نظریات کیا ہے مختلف مفقرین کے وہ جاننے کی کوشش کریں گے اور آخر پہ علم معاشرت کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اگلے سبق سے پہلے تاکہ آپ یہ سوال حل کریں سوال یہ ہے کہ مجودہ دور میں سوشیالوجی کی اہمیت کیا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا